حلید حنیف صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا خدا کو مانیں اور پہچانیں دل سے یا دماغ سے وہاں پس نے خوب کہا کہ تُو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جانوے ہمیں تیری پہچان یہی ہے عزیزان اگرامی اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل میں گھیرہ نہیں جا سکتا اس کا احاطہ عقلی نہیں کیا جا سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لا مکہ ہے ہماری عقل دو حد محدود ہے وہ لا محدود ہے تو لا محدود محدود کے اندر کیسے آ جائے گا اس لیے اس کا احاطہ عقلی تو نہیں کیا جا سکتا ہاں اس کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے پہچاننے کے لیے شعوری عمل ضروری ہے کانشس ایفرٹ ضروری ہے اس سے وہ سمجھنے آتا ہے تدبر تفکر تذکر ضروری ہے اس کا قرآن میں حکم دیا ہے اور جب تک یہ تدبر تفکر کیا نہ جائے بلکہ میں کہتا ہوں جب تک یہ دھوڑی دیر کیلئے شک و شن ہونا کیا جائے اس وقت تک صحیح ایمان اس کا فهم نصیب نہیں ہوتا اس لیے تھوڑی دیر کے لیے اس طرف سے بھی آ جانا چاہیے لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر ہو دوشتر کہ شعوری عمل سے وہ کسی حد تک سمجھنے آ جاتا ہے لیکن غالب نے کہا کہ عز و نوار سے تو وہ آوان و راہ پر بامن کو اس کے آج حریفہ نہ کھیجئے کبھی کبھی پیار کے زور پر اس کو پہچان لیا جاتا ہے اس کی محبت دن میں ڈالیں اس سے کچھ پیار اسی سے مانگ لیں اور کوشش کر کے دیکھیں آوان سے اگائیں اس کو پکاریں یہ ہی بالکل اس طرح سے ہوگا جیسے آپ کسی دوست کے ہاں جاتے ہیں اور اس کے ہاں جاتے درازہ کھٹ کھٹاتے ہیں یا آوازہ لگاتے ہیں کہ امیوں فلاق بھارا یہ امیوں فلاق اگر بھارے ہوتے ہیں تو کھلکی سے درازے سے جھانکتے ہیں آپ کو اشارہ کتنی ہے میں فلاق کچھ دنوں کے لئے اللہ کو پکار کے دیکھیں آواز لگا دیدے یہ ہمارے قادمے سلسلے میں کشتیاں میں صبح مندیاں میں اور خاموشی کے ساتھ نقش مندیاں میں اللہ آواز لگائی لاتی ہے لگائیے اللہ پکار کے دیکھیں یا اللہ پکار کے دیکھیں چاہیے یہ جاہتو سبحان اللہ کہہ کے دیکھیں الحمدللہ اللہ کسی طریقے سے اس کو یاد کر کے دیکھیں چند دن اور میں کبھی کبھی عالم دیوان میں کہا کرتا ہوں کہ اگر وہ جواب نہ دے تو لوگوں وہاں پھر ضربان سے پکڑ لے اور جواب کیا ہوگا یہ کب دل سے ایمان کی بات ہوگی یہ پھر ظاہر ہوگا وہ آپ خود بہتہ پھینے گئے کچھ نے جواب دے گیا ہے واقعی دعوان آمی الحمدللہ رہا بنا رہے موسیقی